تو اس طرح سے ہم ان کریلوں کی جو بھائی کر لیں گے ماشا اللہ سے ہمیں جو کریلیں بھائی ہو رہے ہیں بلکل بھی قیمہ ماربہ نہیں نکلا اسلام علیکم میں ہوں میں بلال کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے تو آج میں بہت مزے کی رسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں بناوں گی قیمہ کے ساتھ بھر کے قریلے تو قریلے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کیسے بنایا جائیں گے چلے ہم شروع کرتے ہیں تو قیمہ کے ساتھ بھر کے جو قریلے بنانے کے لیے میں نے ایک کلو جو ہے وہ تازہ قریلے لیئے اسی کے ساتھ میں نے ایک کلو جو ہے بکرے کا گوشت کا قیمہ لیا ہے ایک پاؤ ہی ٹماٹر لیا ہے آدھا کلو جو وہ میں نے پیاز لیا ہے کچھ جو ہے ایک پیاز اور کچھ ٹماٹر اس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ درخ لسن کا پیسٹ لیا ہے تو جلدی سے ہم آگ جلاتے ہیں تو جو قیمہ وہ بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم قریلوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سب سے پہلے جو وہ کیمہ ڈالیں گے ایک گلاس اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے ایک جو ایک عدد میں نے پیاز کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ ڈال دیں گے اس آدمی نے ٹماٹر کی بھی کٹنگ کی ہوئی تھی یہ بھی ڈال دی ہیں اور ایک ایک چمچ جو ہے ودرخ لسن کا پیسٹر وہ ڈال دی ہے چمچ ہم اس میں ریڈ میرچ کا ڈالیں گے اور ایک ہی چمچ ہم اس میں نمک کا ڈالیں گے آدھا چمچ جو ہے ہلتی پوڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ جو ہے وہ ہم گرم مسالہ ڈالیں گے تو تقریباً ہم آدھا کپ سے بھی تھوڑا سا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ اوئل جو ہے وہ دوبارہ پھر اسی میں فرائی بھی کریں گے تو اوئل جو ہمارا زادہ نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے کریلوں کی بھائی کرنی ہے تو اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ مارا جو کیمہ اچھے سے گر جائے اور ہم ساتھ ہی کریلوں کی کٹنگ کر لیں گے تو اب ہم جلدی سے جو ہے وہ کریلے جو ان کو کٹ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کے چھلکے جو ان کو اتاریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پھلے ہم ان کے چھلکے اتارتے ہیں تک ہمارا جو کیمہ وہ بھی بوائل ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم سارے جو کریلیں کو چھیل لیتے ہیں تو میں نے جو کریلیں وہ سارے چھیل لی ہیں اب ہم ان کے جو اندر سے بیج نکال لیں گے تو اس طرح سے ہم اس کا چھوٹا سا ٹک لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سا لگایا اور چمچ کی مدد سے ہم یہ چمچ ہے اس کی بیک سیڈ سے ہم اس طرح سے ان کے جو بیج ہے وہ نکال لیں گے اندر سے بلکل خلی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم جو پورا کریلہ ہے وہ اس طرح سے ہم مساف کر لیں گے بیج جو سارے نکال لیں گے یہ دیکھیں تو الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے کریلے جو ان کی کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس طرح سے سارے جو کریلے ہیں وہ میں نے ساف کر لیا ہے بیج نکال دی ہیں یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو نمک لگائیں گے پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ رکھیں گے تاکہ جو کریلے ہیں وہ اچھا سا پانی چھوڑ دیں ان کی کرواہت جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو یہ میں نے نمک لگا دیا اس کو ہم اس طرح سے سارا مکس کر لیں گے تاکہ مارے کریلوں کو اچھا سا نمک لگ جائے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مارا جو کیمہ یہ اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس کی دو سے تین منٹ جو اس کو بھون لیں گے تاکہ مارا جو پانی وہ اچھے سے خوشک ہو جائے ہم جب کریلوں میں بھائی کریں اس کی تو ہمیں مشکل پیش نہ آئے تو ماشاء اللہ سے مارا جو کیمہ وہ میں نے بھون لی ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم جو کریلیں ان کو دھو لیتے ہیں کریلیں جو ہم تین سے چار پانی دھویں گے تاکہ جو نمک ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے الحمدللہ میرے جو کریلیں ہیں وہ میں نے اچھے سے دھو لی ہیں تاکہ ان میں کوئی کرواخت نہ رہے تو اب ہم اس کو اچھے سے پکڑ کے تین سے چار جو کریلیں ہیں وہ ہمیں اس سے پکڑ کے زور سے دبا کے اس طرح سے ہم ان کا جو پانی وہ نکال لیں گے اچھے سے پانی نکالنا ہوگا تو اللہ کیمہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے جو کریلیں ان کو بھی میں نے پانی جو اچھے سے نچوڑ لیا ہے تو اب ہم ان کریلوں کی جو برائی کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کی برائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کیمہ ہم اتنا ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو کریل ہے وہ اچھے سے بند ہو جائے تو اب ہم کوئی بھی نلکی کا دھاگا لیں گے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس طرح سے لپیڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے پھرائی کرتے ہوئے باہی نہ نکلے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہمارا جو کریلیں ان کی برائی ہو گئی ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں جو ہے وہ اویل ڈالتے ہیں تو اویل جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ کریلیں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیمہ میں ہم بلکل اویل جو کم ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ سے میرے جو کریلیں فرائی ہو رہے ہیں بلکل بھی کیمہ ماربہ نہیں نکلا تو اب ان کو نکال رہیں گے دیکھیں گے ہمارے کاریلیں فرائی ہو گئے ہیں اب ہم دو مسائلہ جلدے سے تیار کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آدھا کپ اوائل ڈالوں گی اوائل ہمیں اس لئے کم ڈالیں گے کیونکہ کیمئے میں بھی ڈالا ہے اور پھر کریلے جو وہ بھی فرائی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہمیں اوائل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈالنا ہوگا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو اپیاز ڈال دیتی ہوں پیاز جو ہے وہ ہم زیادہ برون نہیں کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہمیں اس میں جو ہے وٹمارٹر ڈال دیتی ہوں تب کچھ مسالے جو ہوں میں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ میں اس میں بھی ریج میرچ کا ڈال رہی ہوں اور جو نمک ہے وہ میں بلکل تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کیونکہ کریلوں کو بھی ہمیں لگایا اور کمے میں بھی ڈال رہی ہوں تو آدھا چمچ جو ہے وہ میں حلدی پورڈر ڈالوں گی اور آدھا چمچ جو ہے وہ میں خوشک دنیا ہے اس کا ڈال دیتی ہوں تو اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تو اللہ 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 دیکھیں مارا جو مسالے وہ بھون گیا ہے اب میں جو بچا ہوا کیمہ تھا وہ اس میں ڈال رہی ہوں ہمارے بہت مزے کے جو ہیں کیمے والے جو ہیں کیلے بہت مزے کے بنے گے انشاءاللہ تو ضرور آپ لوگوں کو پسند آئیں گے تو ہمارا مسالہ جو وہ اچھے سے تیار ہو گیا اب میں اس کے اندر جو کیمے والے جو کریلے ہوں وہ رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب ہمارے جو کریلے ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں جو ہے وہ مرچیں جو ہے سبزہ وہ ڈال دیتی ہوں اور ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے تو بہت مزے کے ہمارے جو کریلے وہ تیار ہوں گے انشاءاللہ تو الحمدللہ دیکھیں ہمارے جو کریلے بہت مزے کے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے جو کریلے ہیں بہت مزے کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ ضرور بنائیں گے گا کریلے جو ہیں بہت طرح سے بنائیں جاتے ہیں میں جلسہ بلوں کے ساتھ وہ بھی رسپی شیئر کروں گی اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں امی بلال کو اجازت دی جی اللہ حافظ موسیقی